اس سے پہلے سینیٹر آزم سواتی کو اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا سینیٹر آزم سواتی رہا ہوتے ہی رہا ہوتے ہی عمران خان سے بنی گالا ملنے جا پہنچے جہاں انہوں نے ساری کہانی عمران خان کو بتائی یقین دلایا کہ تمام سر مظالم کے باوجود وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ حراست میں کیا سلوک ہوا جی بھی پارٹی چیرمن کو بتایا آزم سواتی کو کچھ روز پہلے ان کے گھر سے خراست میں لیا گیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں آزم سواتی ڈیالا جیل سے رہا ہونے کے بعد بنی گالا پہنچے جہاں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ایک بار پھر نمبر وان بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے ملکی سیاسی صورتحال پر تو بعد میں بات کروں گا یہ لال حویلی کا بتائیے یہ کیوں چھیننا چاہتے ہیں آپ سے بول کا پروگرام تجزیہ آٹھ بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا کہ جی توہین عدالت کی کاروائی کی جائے عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ میں نسلی اور اسلی ہوں ایک تالیس فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر وان سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے